دوستو آخر کار فیفا ورلکپ 2022 میں مروکو کی جیت کا سفر فرانس کے خلاف ملی ہار کے بعد تھم گیا جانکاری کے لیے بتا دے پندرہ دسمبر کو کھیلے گئے اس مقابلے میں فرانس نے مروکو کو دو زیرو سے شکست دے دی لیکن دوستو اس کے باوجود بھی فوٹبول ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ مروکو اس میچ میں جی سکتی تھی لیکن اس نے اس میچ میں کئی ایسی غلطیاں کی جس کا خوامیازہ اسے ہار کر بھگتنا پڑا اگر وہ اس میچ میں یہ غلطیاں نہ کرتی تو شاید وہ فرانس کے خلاف بھی حسانی سے جی سکتی تھی اور فائنل میں پہنچ کر ورلڈ کپ کی دعویدار بھی ہو سکتی تھی تو کیا تھی مروکو کی وہ غلطیاں اور اس کو ملی اس ہار کی بڑی وجہ آئیے ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں دوستو مروکو کی ہار کی سب سے بڑی اور مین وجہ رہی موقعوں کو گول میں تبدیل نہ کر پانا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے بے شک فرانس اس میچ کو جیت کر فائنل میں پہنچ گیا ہو لیکن ایسے کئی موقعیں مروکو کے پاس بھی آئے جب اس کے کھلاڑی گول کرنے کے بہت قریب تھے لیکن ہر بار ان موقعوں پر وہ گھبرا گئے اور ان موقعوں کو گول میں تبدیل نہیں کر پائے وہ کہتے ہیں نا فٹبول ایک ایسا کھیل ہے جہاں آپ کو ایسے موقعیں بار بار نہیں ملتے اور موقعوں کو گول میں تبدیل نہ کر پانا بھی مروکو کی ہار کی بڑی وجہ بن گیا دوستو اس کے علاوہ مروکو کی فٹبول ٹیم کو اپنے ڈیفینس کے لیے جانا جاتا ہے لیکن اس مقابلے میں ان کا یہ مضبوط ڈیفینس دیکھنے کو نہیں ملا اور وہ بار بار اپنی پوزیشن سے ہٹ کر ایگریسیو کھیل کھیلتے دیکھے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر شروعاتی کچھ منٹس میں ہی فرانس گول داگنے میں سفل ہوئی اور بس یہی سے مروکو پر پریشر بنتا چلا گیا دوستو اس کے علاوہ مروکو کی ہار کی دوسری بڑی وجہ رہی فرانس کے گیم کو اچھے سے ریڈ نہ کر پانا جیہاں دوستو آپ کو بتا دے فرانس کی ٹیم فٹبول کی دنیا میں ایک ایگریسیو ٹیم کے روپ میں جانی جاتی ہے لیکن اس مقابلے میں فرانس کے کھلاڑی بڑے اتمنان اور سکون سے کھیلتے دکھے اور انہوں نے بلکل بھی ایگریشن نہیں دکھایا اور یہ بھی بڑی وجہ رہی جس کی وجہ سے فرانس کے کھلاڑی مروکو کی ڈیفینس کو توڑنے میں کامیاب ہوئے آ رہی جانکاری کی مانے تو فرانس کے کوچ نے میچ سے پہلے مروکو کے دوارہ کھیلے گئے پچھلے کئی میچوں کو بڑے دھیان سے ریڈ کیا تھا اور اس کی کمیوں کو پکڑا تھا اور مروکو کی پچھلی انہی کمیوں کا انہوں نے جم کر فائدہ اٹھایا جس کی وجہ سے فرانس اس میچ کو جیتنے میں کامیاب ہو پائی دوستو مروکو کی ہار کی آخری اور سب سے بڑی وجہ رہی اس کے کئی کھلاڑیوں کا اس ٹرونیمنٹ میں چوٹل ہو جانا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے پردگال کے خلاف کھیلے گئے میچ میں مروکو بھلے ہی جیت گئی ہو لیکن اس کے کئی بڑے کھلاڑی اس میچ میں انجڈ ہو گئے تھے جن میں ان کے کپتان رومن سیز بھی شامل تھے بھلے ہی مروکو اس میچ میں پردگال سے جیت گئی تھی لیکن اس کا اثر فرانس کے خلاف کھیلے گئے اس مقابلے میں دیکھنے کو ملا اور اس کے کئی کھلاڑی اس میچ میں تھکے ہوئے نظر آئے دوستو اتنا ہی نہیں مروکو کی ڈیفینس کی سب سے مضبوط کڑی اس کے کپتان رومن سیز کو بھی اس میچ کے بیچ سے باہر جانا پڑا اور وہ چاہ کر بھی اس میچ میں اپنا سو پرتیشت نہیں دے پائے اور اسی لئے مروکو کی ان غلطیوں کا فرانس نے جم کر فائدہ اٹھایا اور وہ اس میچ کو جیتنے میں کامیاب رہا دوستو یہ بات بھی سچ ہے کہ ہار اور جیت دونوں ہی کھیل کا حصہ ہے مگر جس طرح سے وشو کی ایک بائیسویں نمبر کی ٹیم نے دنیا کی چوتھی سب سے مضبوط ٹیم مانے جانے والی فرانس کا مقابلہ کیا اور اس فیفا ورلڈ کپ میں پردشن کیا اس کی وجہ سے مروکو کا نام فوٹبال کے اتحاس میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جانکاری کے لئے بتاتے چلیں اب فیفا ورلڈ کپ کا آخری اور فائنل مقابلہ ارجنٹین اور موجودہ ورلڈ چیمپین فرانس کے بیج 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا آپ اس مقابلے میں کس ٹیم کو جیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اس کا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں فلال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت شکریہ